آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مزید اس کی تفصیلات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یہ پولیس نے انہوں کو چھوڑی تے انہوں پر چڑھیں دی میں تھانے گیاں میں اکرم تھندار کو وان دے آکھے یار سارا کیوں نے اتنے ظلم کرنے دا پہے کہ آج کال آ دے والدھمکی لیتی نے اندر آ دے بچی کو چامن پائے گئے ہیں موٹر سینکل آ دے ویلہ دے آسان پرینٹ کی دن پولیس موکے دی آئی وان فائی دے آسان اطلاع کی تی آقے پا برکہ جلالی و مقدس نامے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سلمان مسیح ڈین پی فارس نیوز چل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ واقعہ کہ روڈ پکا میں پیش آیا ہے یہ ڈسٹک لودرا کی ایک تحصیل ہے کہ روڈ پکا وہاں کے قریب دھنوٹ کے یہ پولیس ٹیشن کی یہ کاروائی بنتی ہے جو مبینہ طور پر میرے پاس اطلاعات ہیں سید احمد نے بتایا ہے کہ جی میری بیٹی کو رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے اغوا کیا گیا ہے مبینہ طور پر یہ سید احمد کا الزام ہے پہلے اسے اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد پھر اسے ویرانے میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے زیادتی کرنے کے بعد ہم نے جب پولیس کو ون فائی پر کال کی تو کال کرنے کے بعد پولیس فام ہو کے پر بھی پہنچی ہے پہنچنے کے بعد ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی اب سید احمد نے ان تین ملزمان کے جو نام بتائیں وہ نام میرے پاس آ چکی ہیں آبد احمد اور تنویر اسلے کے زور پر پہلے گھر میں داخل ہوئے داخل ان کے بعد پھر انہوں نے ویرانے میں جا کر گینگ ریپ کیا اور ابھی تک آٹھ دن گزر جانے کے بعد ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر اسی خاندان سے یا اور ذرائع سے جو مجھے معلومات میں تک آئی ہیں یا جو مجھے ویٹس اپ پہ جو چیزیں مجھے بل چکی ہیں اس وقت اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں سے بھی انہیں دھمکییں بھی دی جاری ہیں اور دھمکیوں کے بعد پھر اسی خاندان کو وہی لڑکے یا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ملزمان ان کی جانب سے اس خاندان کی جانب سے پھر دھمکییں بھی دی جاری ہیں کہ آپ کوئی بھی کاروائی نہ کریں آپ یہ معاملات کو دوبارہ واپس کریں اور پھر سید احمد دوبارہ سے ایک الزام لگایا ہے مبینہ طور پر انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ میری بیٹی کو دوبارہ سے ہوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ انتہائی مسئلہ بڑھ سکتا ہے اور یہ کسی بھی بڑے ثانیہ کا باعث بھی بن سکتا ہے تو میری ڈی پیو لودھرہ سے ازارش ہے کہ کم سے کم آپ اس چیز کو دیکھیں اب یہ ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اور اب ہم بھی اس کے اوپر ویلوگز بھی بنا رہے ہیں اور اور دوست بھی کافی پوسٹ بھی اور نیوز چینلز پہ بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں تو بجائے یہ معاملہ کچھ اور رخ لے اب اس کے اوپر آپ ایکشن لے اور ایکشن لینے کے بعد جو بھی اس کا قصور وار ہے چاہے وہ ملزمان ہے یا یہ خاندان ہے اگر یہ جھوٹا الزام ہے تو پھر زہرہ کے میڈیکل میں سب کچھ صاف صاف آ جائے گا اگر اس کی طرف سے کچھ مسئلہ وہ واقعی کچھ کر رہے ہیں تو انہیں بھی پھر قانون زہرہ کے قانون سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے بھی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے شکریہ